اداب ناجرین آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 247 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین وانزور پہلے نظر ڈالتے ہیں دنور کی کچھ اہم خبروں پر جمعرات کو وادی کشمیر پہ سکھ برادری نے بیساکی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی بیساکی کے تہوار کے موقع پر سکھ برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد نے گردواروں پر حاضری تھی مرکز تقریب اشمیر اگر کے رینہ واری میں واقع چھتی پادشاہی گردوارہ میں منقبت ہوئی سکھ برادری کے ارکان بشمول خواتین اور پچوں نے گردوارہ چھتی پادشاہی کا دورہ کیا اور وہاں دعائے کی اس موقع پر جمعہ کشمیر اور ملک کے سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائے کی گئی اور کشمیر بھر کے بڑی گردواروں میں دعاؤں کھیتن اور انلنگروں کا احتمام کیا گیا جمعہ کشمیر کے لیٹنینٹ اکارنر منوش صرحہ جمعہ کشمیر کے سابق وزرائعالہ فارق عبداللہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور کئی لیڈروں نے بے ساکی کے پرمسترت موقع پر لوگوں کو مبارک بات دی ادھر باراملہ کے لوگوں نے بے ساکی کا تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے ڈی آجی باراملہ ایس اس پی باراملہ انور خان بی جے پی لیڈر بلدیو سنگھ بزنس مین توصیف رانہ پریزیڈنٹ ایم سی بی اور باراملہ کے دیگر معزیسین نے اس موقع پر سکھ برادری کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ اتہوار جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس مقدس دن کی مبارک بات دیتا ہے مثالیں قائم کی ہے بائی چیرے کے بارے میں جب بھی ہم مسلمانوں کو کوئی بھی کہیں پہ بھی ضرورت پڑی یہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ میں رہے خاص کر باراملہ کی اگر میں بات کروں یہاں کا بائی چارہ جو ہے وہ مثال ہے پوری دنیا میں کھالی کشمیر میں نہیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے بچے بائی ارفہ سے انہوں نے بھی انہوں نے ہمارے بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں یہاں کبھی بھی ہمیں کسی بھی طریقے کی کوئی مشکلات آتی ہے تو سردار بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں وہی راولپورا اور دیدارپورا کازیاباد ہندوارہ میں بھی بے ساکی بڑے ہی جوش و خرش کے ساتھ منائی گئی سینگڑو پہروکار گردوارہ میں موجود تھے اور انہوں نے سجدہ ریز کیا اور امن اور خوشحالی کے لیے دعائے کی اپنے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی برادری کو خوشحامدید کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہر سمیں ہر وقت عید ہو بساکی ہو کوئی بڑا دن ہو خوشی کا دن ہو یا کوئی مرنے ادھر پوری یوٹی سمیت جنوبی زلہ کلگام کے پالپورا ہمیں بھی بے ساکی کا تہوار بڑے ہی جوش و خرش کے ساتھ منائی گئی جس موقع پر سکھوں کی بڑی تعداد نہیں گردوارہ میں حاضری تھی جنوبی کشمیر کے کلگام زلہ کے کٹراسو علاقے میں جمرات کی صبح ایک انیس سالہ نوجوان پوراسرار حالت میں مردہ پایا گیا ذرائق کے مطابق مرتضہ رنگریز ولد شاہین امد ساکینا بھونگم کلگام کے نام سے ایک نوجوان آج سوا کلگام کے کٹراسو میں دریا کے کنارے مردہ پایا گیا ہمارے نمائدہ جمیل انساری کی رپورٹ کے مطابق فائر سٹیشن ہیڈکوارٹر بٹمالو سری نگر میں فائر سروز ڈے منایا گیا موسیقی موسیقی کشمیر کے بھٹگام زلہ میں آج سہ پر ایک پینتاریس سالہ شخص کی آسمانی بجلی گرنے سے موت واقع ہو گئی ذرائق کے مطابق گلام نبی چوپان ولد عبدالسامت چوپان جو کی جبد برنوار کا رہاشی تھا قریبی برنوار جنگلاتی علاقے میں اپنے ماویشی چرانے گیا تھا جب یہ واقع پیش آیا موسیقی کشمیر کے شوپان زلہ کے کنیپورا گاؤں کے قریب ایک سومو کے حادثے کا شکار ہونے سے دو فوجی ہلاک ہو گئے ذرائق کے مطابق ایک سومو چوالیس آر آر چوگام کیپ سے فوجیوں کو لے کر بڑ گام میں انکاؤنٹر کے مقام کی طرف جاری تھی کہ ڈرائیور گاڑی پر سے کنٹرول خوبیٹا اور وہ سڑک سے فسل گئی حادثے میں چار فوجی زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلہ اسپطال شوپیان منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے دو دھم توڑ گئے خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈے ایک آنس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیچے اجازت شب بخیر